بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کے ایک سینئر صحافی انکر پرسن عرش شریف صاحب جو ہے وہ وفات پاگے ہیں ان کو کینیا میں نیروبی شہر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے عرش شریف کی شہادت کی اوپر پورے پاکستان کے اندر سوگ ہے خاص طور پر جو صحافی برادری ہے وہ جو ہے بہت زیادہ غمزدہ ہے عرش شریف پاکستان کا وہ بیٹا ہے وہ پاکستان کا صحافی تھا جس نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا اور اس کو اسی کی سزا دی گئی آج رات گئی یہ خبر سامنے آئی کہ عرش شریف جس دنیا میں نہیں رہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن پاکستان کی جو میڈیا ہے وہاں پر یہ خبریں چلتی رہی کہ عرش شریف ایک حادثے میں شہید ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے حقائق کیا ہے عرش شریف کینیا میں کیا کر رہے تھے آپ کو یہ بتا دوں کہ عرش شریف کسی حادثے کے نتیجے میں وفات نہیں پائے ان کو سو فیصد سپاری دے کر قتل کروایا گیا ہے اور ان کی شہادت کے پیچھے کون ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا پورا پاکستان جانتا ہے اس ویڈیو کی آخر میں آپ یہ بات جان جائیں گے کہ عرش شریف اس دنیا میں اس وقت کیوں موجود نہیں ہے آپ سب نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے نیٹ فلکس کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی کہ نیٹ فلکس کے اوپر ایک پاکستان کی کرپشن کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری آنے والی ہے اور اس کے حوالے سے عرش شریف نے یہ کوشیں کی تھی اور عرش شریف اس کا مین پارٹ تھے وہ جو ٹریلر یوٹیوب کی اوپر آیا تھا اس میں بھی عرش شریف صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کیونکہ عرش شریف ایک انویسٹیگیٹیو جنرلیس تھے انہوں نے بہت ساری سٹوریز کرپشن کے حوالے سے منی لانڈنگ وائٹ کالر کرائمز کے حوالے سے وہ سامنے لاتے رہتے تھے ریسرچ کرتے تھے اور اسی ڈاکومنٹری کے حوالے سے وہ کینیا گئے تھے سوال یہاں پوچھا جا رہا ہے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پاکستان کو چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ لندن میں یا کسی اور جگہ چلے جائیں لیکن کینیا کیوں گئے تھے تو جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹری کے حوالے سے بات بتائی ہے اسی وجہ سے وہ کینیا گئے تھے اس ڈاکومنٹری کو وہ فائنلائز کر رہے تھے اور کینیا کے اندر بھی کسی سے سائن وغیرہ کروانے تھے وہ بندہ بھی اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے کینیا میں موجود تھا تو وہاں پر عرش شریف کو نشانہ بنایا گیا ریجیم چینج آپریشن کے بعد عرش شریف جھکا نہیں بکا نہیں اور ان کے ساتھ جا کے کھڑا نہیں ہوا عرش شریف کو دمکایا بھی گیا اور اسی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے کہ میں باہر جا کر اپنا کام کرتا رہوں ورنہ یہاں پر ان کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا یا دیگر صافیوں کے ساتھ ہوا پاکستان سے جانے کے بعد عرش شریف دبائے چلے گئے دبائی کے اندر وہ کچھ ٹائم تک موجود رہے اس کے بعد عرش شریف لندن چلے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ کہاں پر گئے کسی کو کوئی پتا نہیں چلا اور عرش شریف کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کی سپاری دی گئی ہے اور ان کو قتل کروایا جا سکتا ہے اس وجہ سے عرش شریف نے کہاں پر وہ موجود ہے اس بات کو چھپایا اور انہوں نے اے آر وائی نیوز کے ساتھ بھی اپنی الیدگی کا اعلان کر دیا اب سوال یہاں پر تب ہی پیدا ہو گئے تھے کہ عرش شریف آرزی طور پر ملک سے باہر گئے ہیں اور اگر وہ آرزی طور پر گئے ہیں تو اے آر وائی سے کیوں الیدگی کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے یہ بات واضح نظر آ رہی تھی کہ جن حلقوں نے ان کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کیا تھا انہی لوگوں نے اے آر وائی کو پریشرائز کر کے عرش شریف کو اے آر وائی سے نکلوا دیا یا دوسری وجہ اس کے اندر یہ تھی کہ عرش شریف کو پتا تھا کہ وہ پاکستان اب واپس نہیں جا سکیں گے کیونکہ ہم تو ظہرے ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن وہ جہاں پر بھی دنیا میں جا رہے تھے ان کو پتا چل رہا تھا کہ کیا میں واپس پاکستان اب جا سکوں گا یا نہیں میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو نہیں پتا کہ عرش شریف کو کس نے مروایا ہے جتنا مارزی کہا جائے کہ یہ حادثہ تھا یہ حادثہ نہیں ہے ان کو سنائپر کے ذریعے سے گولی مروائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ سنائپر کے ذریعے سے گولی نہیں مروائی گئی بلکہ ان کو گولیاں مروائی گئی ہیں کسی نے ان کا پیچھا کیا اور اس وقت وہ گاڑی میں موجود تھے اور اس سارے واقعے کو ایک حادثے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی کہ عرش شریف کی گاڑی کو حادثہ ہوا ہے جو کہ کچھ گھنٹے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کو بقاعدہ طور پر قتل کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وہاں کی جو کینیا کی انویسٹیکشن ٹیمیں ہیں یا پولیس ہے وہ اس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں اب عرش شریف وہ انسان ہے جنہوں نے اپنے گھر سے دو دو لاشیں ایک ہی دن میں اٹھائی ہیں عرش شریف شہیدوں کا خاندان ہے تو شہیدوں کا وارث جو ہے وہ اپنے شہیدوں کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں اللہ تعالی نے اس کو بھی شہادت دی ہے جس طریقے سے عرش شریف کھڑا رہا جھکا نہیں بکا نہیں ڈرا نہیں اور رجیم چینج اپریشن کا عرش شریف نے بہت زیادہ مقابلہ کیا عرش شریف کے عمران خان اور طریقہ انصاف کے ساتھ کافی زیادہ اختلافات رہے ہیں جب عمران خان وزیراعظم تھے عرش شریف نے بہت ساری تنقید بھی کی جس کی اوپر ہماری عرش شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تلہ کلامی بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ ہم ٹویٹر کی اوپر اور جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان کی اوپر انہوں نے ہمیں بلوک تک کیا ہوا تھا لیکن جب عمران خان صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا تو عرش شریف نے اپنے فائدہ نہیں دیکھے تمام اختلافات کو سائیڈ لائن کر کر عرش شریف دوسری سائیڈ پہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا پاکستان کی صحابت میں ایک سے ایک ایسا بنہ موجود ہے جس کو دیکھنے کو دلنی چاہتا تو وائفوں سے برے لوگ پاکستان کی صحابت میں موجود ہیں لیکن کچھ ایسے نام کچھ ایسے چہرے پاکستان کی صحابت میں موجود ہیں جن میں ایک نام عرش شریف کا بھی تھا ایسے لوگ جن کو دیکھ کر میرے جیسے لوگ میڈیا میں آنے کا سوچتے ہیں لیکن آج جب عرش شریف کو مروا دیا گیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے اپنے صافتی کریئر کا بھی آگاز بھی نہیں کیا کیا وہ میڈیا میں آنا چاہیں گے کیا ان کے والدین ان کو میڈیا میں بھیجنا چاہیں گے کون والدین چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ایک ایسی نوکری کرے کہ اس کو اس طریقے سے مروا دیا جائے عرش شریف کیا کچھ دہشک گھر تھا ویسے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری ایجنسیز دنیا کی نمبر وان ایجنسیز کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ عرش شریف کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے کیا ان کے پاس کوئی تحقیقاتی رپورٹ نہیں تھی یا انہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا ایک شہید ہو گیا ہے اس کے باوجود میڈیا دکھا رہا ہے کہ اس کی کار کو حادثہ ہوا ہے بس کر دو یار جانے دو کہ کب تک یہ جھوٹ بولو گے کب تک ان لوگ کو بچاؤ گے ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی اب آتے ہیں آخری بات کے اوپر عرش شریف تو فوت ہو گئے ان کو قتل کروا دیا گیا یا وہ وفاق پا گئے لیکن جو بات کہی جاری ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے تو کینیا کے اندر ان کا کوئی دشمنی نہیں تھی کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں تھی ان کو پاکستان میں سے مروایا کیا ہے تو کس نے مروایا ہے ظاہر ہے ان لوگوں نے مروایا ہے جس کے خلاف عرش شریف کھڑا تھا وہ تھی پاکستان کے اندر کرپشن منی لانڈرین یہ چور ڈاکو جن کو این ارو دیا گیا ہے وہ لوگ جو رجیم چینج اوپریشن کا حصہ بنے وہ لوگ جن کو ہم امہ حریم کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہو گئے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک پاکستانی جوہائی کمیشن کے کینیا میں اس کی جانب سے تفیق نہیں ہو سکی کہ عرش شریف کے حوالے سے کوئی بیان جاری کر دیا جائے اس کی تحقیقات کا مطالبہ ہی کر دیا جائے اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے کوئی ہمیں اخلاقیات نہ سکھائے کوئی سوشل میڈیا پر آ کر عرش شریف کے لیے تازتی پیغامات نہ جاری کرے آپ کی تازیتیں نہیں چاہیئے ان کے خاندان کو ان کا بیٹا چلا گیا ہے اس ملک نے اپنا ایک سپود کھو دیا ہے وہ انسان جو کہ پاکستان آرمی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہا کون سا پاکستان آرمی کا ایسا مہاد ہے جہاں پر عشر شریف نہیں گیا ایسے شخص کو جو کہ پاکستان کے در ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہے میں کرپشن کے حوالے سے لوگ کو اویر کروں کہ کرپشن کیسے کی جاتی ہے بڑے بڑے سکینڈل پاکستان میں کیسے بنتے ہیں آپ نے اس کو ہی مروا دیا آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے اللہ کے سامنے جا کے حساب نہیں دینا بہرحال ویڈیو ختم کرتے ہیں اس حوالے سے جیسے ہی اور ہمارے تک کوئی انفرمیشن پہنچے گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے امید کرتے ہیں کیسر شریف صاحب کو انصاف ملے اور پاکستان کے اندر یہ جو طریقہ کار ہے کہ یہ ختم ہو جس شخص نے یہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کا انجام اسی دنیا میں ہم دیکھیں